اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں مید ہے کہ سب حیریز سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک نئی ہواب لے کر رہی ہواب میں دجال کا دیکھنا جو لوگ دجال ہواب میں دیکھتے ہیں وہ یہی جانا چاہتے ہیں اس ہواب کی تبیر کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہواب کی تبیر کا علم نہیں رکھتا ہے اس کے باوجود لوگوں تک ہواب کی تبیر کو بتاتا ہے یا گلت بتاتا ہے تو اس چیز کا بہت ست گناہ ہے لہٰذا ہواب کی تبیر کو وہی بتانا چاہیے جو علمہ کرام نے بیان کی ہے آج جو ہواب میں دجال دیکھنا کی جو تبیر ہے جو علمہ کرام نے بیان کی ہوئی ہے آج آپ کے سامنے پڑھ کر دکھاؤں گی تو فرنڈس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ڈیپینڈ بائی موڈ ٹو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میری چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر دیں اور ساتھی بیلائی کنکن نشان ہے اسے بھی ضرور پرس کر دیجئے گا تاں کہ میری آنے والی کوئی بھی ہواب کی تبیر اور حقیقی اور سچی ہواب کی تبیر ہے اس کا نارٹی فیشن آپ تک آسانی سے پہن سکے بڑھتے ہیں فرنڈس آج کی اپنی ہواب کی جانے ہواب میں دجال کا دیکھنا یہ ہواب کس حد تک ٹھیک ہے حضرت ابن سنین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دجال کو ملوم جگہ میں دیکھنا دلیل ہے کہ اس جگہ فتنہ پڑے گا اور وہاں جھوٹے لوگ جمع ہوں گے اور وہاں حیر و برکت نہ ہوں گی فرنڈس آج کی جو ہواب کی تبیر تھی ہواب میں دجال دیکھنا کی جو تبیر تھی یہاں تک تھی اگر کوئی بھی انسان یہ ہواب دیکھتا ہے تو یہ ہواب بلکل درست نہیں ہے اسے چاہیئے کا صدقہ دے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے اور اس کے بعد تین دفعہ اس ویلہ پڑھ کر بائیں جانے ہی بھوک مار دے تو اس کے بعد جو اگر گئی غلط ہواب آئے تو غلط ہواب کا ذکر کسی سے نہ کرے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اگر کوئی بھی انسان یہ ہواب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو جو ہواب میں دجال دیکھنا کی طبیعی تھی یہاں تک تھی اگر پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہیں سے کوئی غلطی ہوگی تو معافی کی مستحق اپنا بہت زیادہ یا رکھی گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی گا اتنی دیر کے لیے بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ہواب کے ساتھ اللہ حافظ